بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اس آلی شان گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جو میرے موبائل پر اچانک میسج بیپ نے مجھے متوجہ کیا میں نے چونکر موبائل دیکھا میری بیوی کا میسج تھا میں حیران ہو گیا میری بیوی میرے ساتھ اس گھر میں آئی تھی اس کا وائس میسج دیکھ کر میں علج گیا تھا اس سے پہلے کہ میں میسج کھول کر دیکھتا سامنے میری بیوی ہاس باغتا چلتی ہوئی میرے پاس آئی میں اٹھ کرا ہوا ہم ابھی تو آئے تھے کیا تم نے بوڑے سے مل بھی لیا میرے سوال کرنے پر میری بیوی نے نفی میں سر علا دیا اس کے چہرے کی ہوائیاں ہو رہی تھی کہنے لگی میرا دل یہاں گبر آ رہا ہے ہمیں ابھی واپس جانا چاہیے بس مل لیا جتنا ملنا تھا اس کی بات پر میں پریشان ہو گیا میں نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم اچانک واپس جانے کی زد کر رہی ہو ہمیں بوڑے سے پیسے تو لینے دو ورنہ یہاں تک آنے کا فائدہ نہیں رہے گا میں بیوی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے کہنے لگی بس پیسوں کو بھار میں جھونکو مجھے یہاں سے لے چلو مجھے یہاں پر نہیں رکنا میری بیوی ایک ہی رٹ لگا کر کھڑی تھی میں زچ ہو گیا اسے کہا اتنے دن ہم نے ڈراما کیا اور اتنی دور چلے آئے ہیں میں نے گھر والوں سے جھوٹا بہانہ بھی بنایا اب یہاں آ کر تم واپس جانے کی زد کر رہی ہو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ آخر تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے کہنے لگی تمہیں کیا خبر میرے ساتھ اندر کیا ہوا زد مت کرو مجھے اس بھوڑے سے بہت ڈر لگ رہا ہے میری بیوی پریشانی سے بولی تو میں بھی سوچ میں مپتلہ ہو گیا اگر اب گبرا رہی تھی تو یقینا کوئی بات تھی وہ کہنے لگی برا زد کر رہا ہے کہ تم اپنے بائی کو واپس بھیج دو میں صبح خود تمہیں گھر چھوڑا ہوں گا اب تم بتاؤ کہ میں یہاں پر اکیلی رکھ سکتی ہوں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے کہنے لگی یہ برا جیسا ظاہر کرتا رہا تھا ویسا نہیں ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بولنے تو جو بولتا ہے اس کی کہنے سے میں تمہیں اکیلہ چھوڑ کر چلا نہیں جاؤں گا فکر مت کرو میں تمہیں لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر نم آواز میں بولی خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مجھے یہاں سے لے جاؤ میں تمہیں گھر جا کر سب بتا دوں گی ابھی تم سمجھ نہیں پا رہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اپنی بیوی کی بات پر میں نے مزید پیسے کے بارے میں نہیں سوچا اتنی دیر کیوں لگا دی بولا اپنے بائی کو واپس بیج دو میں صبح تمہیں گاڑی میں پہنچا دوں گا میری بیوی نے پریشانی سے مجھے دیکھا میں نے کہا نہیں ہم گھر سے تھوڑی دیر کو بول کر آئے تھے واپس جاتے جاتے بہت دیر ہو جائے گی اب ہمیں واپس جانا چاہیے اس بوڑے نے میری بیوی کا ہاتھ دام لیا بولا یہی میں کہنا چاہتا ہوں اب جاؤگے تو دیر ہو جائے گی حالات اچھے نہیں ہیں تم ایسے نہیں جا سکتی میں نے اتنی دن تمہارا انتظار کیا اب آئی ہو تو کچھ دیر بیٹھو وہ میری بیوی کو دیکھ کر بولا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے بہت سارا وقت دوگی بس ایک ہی رات کی بات ہے اور ہمارے درمیان دو لاکھ کا مہدہ تیہ ہوا تھا میں تمہیں تین لاکھ بھی دینے کو تیار ہوں میں اتنی بڑی رقم کا سن کر بے ساختہ اپنی بیوی کو دیکھنے لگا مگر میری بیوی کے چہرے پر پسینہ نمودار ہوا وہ پھیکا سا مسکرا کر اس بڑے سے بولی کہ میں پھر کبھی آ جاؤں گی ابھی میرا گلہ خراب ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بات بھی نہیں کر باری میری بیوی کا گلہ واقعی خراب تھا وہ ٹھیک سے بول نہیں پاری مگر وہ برا زد کرنے لگا میری بیوی انکار کرتی رہی لیکن وہ بڑا مجھے دیکھ کر بولا کہ اپنی بہن کے لیے تم فکر مند نہیں ہونا میں اپنی بہن کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا بورے نے پور سوچ نظر مجھ پر ڈالی پھر سر ہی لاکر بولا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر اس کا انتظار کرو کوئی بڑے شانی نہیں ہے وہ میری بیوی کی طرف متوجہ ہوا کہنے لگا تم چلو میرے ساتھ میں تمہیں دوا دے دیتا ہوں اگر طبیعت بگر جائے تو آرام کر لینا وہ میری بیوی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر حق جتاتا اسے ساتھ اندر لے گیا اور میں خموش کھڑا بیوی کو دیکھتا رہا جاتے جاتے میری بیوی بار بار مجھے پلٹ کر گبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں اس بورے سے اپنی بیوی کا ہاتھ چھوڑا کر اپنی بیوی کو گھر لے جاؤں وہ بہت خوزتہ لگ رہی تھی مگر یہ سوچ کر کھڑا رہا کہ پہلی بار انجان مرد سے اکیلے میں ملنے سے میری بیوی ڈر رہی ہوگی میں نے اپنی بیوی سے نظریں ہٹا کر دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوچا تھا کہ جب ہمارے ہاتھ اتنی بڑی رقم آئے گی تو گاڑی خریدنے کے بعد میری بیوی اس رات کو کبھی یاد نہیں کرے گی میں بھی دوبارہ کبھی اپنی بیوی کو کسی انجان مرد کے پاس نہیں لے جاؤں گا اس بڑے پر مجھے پورا اعتماد تھا وہ صرف تنہائی کا شکار تھا اور ایک اچھی ساتھی سے ڈیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا اس میں میری بیوی کا کوئی نقصان نہیں تھا مگر نہ جانے کیوں میری بیوی کو بھوڑے کے پاس کمرے میں جاتے گھبرہ ہٹ ہونے لگی وہ بھوڑا اسے اپنے ساز اپردستی کمرے میں لے گیا اور میں تین لاکھ کو سوچتا وہیں بیٹھا رہا نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر پہلے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے گھر جانے کی التجاہ کرتی میری بیوی صبح مجھے کی سال میں ملنے والی تھی اسی وقت ایک خوبصورت ملازم میرے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے بولی کہ مالک نے مجھے بتایا ہے کہ تم رات کے مہمان ہو میں تمہیں مہمان خانے میں لے جاتی ہوں اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے سر نفی میں ہلایا میں یہیں ٹھیک ہوں وہ بولی زد مت کرو یہ صوفہ بھی آرام دے ہے مگر گیس روم کی الگ بات ہے اگر تمہیں یہاں پر رات گزارنی ہے تو مالک کی مہمان نوازی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتی میں اس خوبصورت ملازمہ کی مسکراہت اور اشاروں میں علجنے لگا وہ ملازمہ دوستانہ انداز میں مجھ سے بات کرتی گیس روم تک لے گئی وہ کمرہ دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے حقہ بقہ رہ گیا تھا وہ واقعی عالی شان کمرہ تھا کہ میں اپنی بیوی سے کیا وعدہ بھول گیا میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں وہیں کمرے کے سامنے باہر بیٹھا رہوں گا مگر اب اس ملازمہ کی عداوں میں علج کر میں اس گیس روم میں چلا آیا تھا بیسٹر پر لیٹا تو وہ ملازمہ مجھ سے کہنے لگی ابھی میری چھٹی میں آدھا گھنٹہ باقی ہے مجھے کچن کا تھوڑا کام سمیٹنا ہے اس کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گی وہ مسکرا کر عدا سے بولتی وہاں سے چلی گئی تو میں مسکراتے ہوئے اس ملازمہ کو سوچتا رہا اچانک اپنی بیوی کا خیال آیا میں نے سر جھٹک دیا میری بیوی سادہ سی لڑکی تھی شاید اس امیر بڑے کے انگریزوں جیسے لہجے پڑی گبر آ رہی تھی میں نے گہرا سانس بڑا بیوی سے زیادہ مجھے اس رقم کا خیال آ رہا تھا جو مجھے صبح ملنے والی تھی میں نے ان پیسوں کے لیے بہت محنت کی تھی اور بہت بار پستی میں گیرا تھا میری آواز بہت خوبصورت تھی میری اندر اپنی آواز کو بدل کر لڑکیوں کی طرح بولنے کا ایک نہائیت نوکھا سا ہنر تھا کچھ جوان ہوا تو شوہی شرارت میں اپنی دوستوں کو رونگ نمبر سے لڑکی بن کر تنگ کرتا اور ان کی بیتابیوں پر کہہ کے لگاتا تھا مگر پھر کچھ شعور آیا تو اس شوک میں انجان لوگوں کو پاغل بنانے لگا ہر وقت لڑکوں کو پاغل بنا بنا کر ان کی بیتابیوں کا فائدہ اٹھانا میرا مشکلہ بن گیا پھر ایک روز مجھے فیس بک پر ایک نہائیت امیر لڑکا ملا میں ان دنوں لڑکیوں والی فیک آئی ڈی بنا کر فیس بک پر رہتا تھا میں نے اس امیر لڑکے کی تصاویر میں جو مہنگی گاڑی موبائل دیکھے تو لالچ میں اس کے ساتھ باتچیت بڑھانے لگا ایک روز میں نے اس کو ان بوکس میسج کر دیا ہماری بات ان بوکس میں بھی ہونے لگی تمہیں نے وائس میسج بیچ کر اسے متوجہ کیا میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں گھر کے کام میں مصروفیت کی وجہ سے ٹائپنگ نہیں کر پا رہا میں جانتا تھا میری پرکشی شباز اس لڑکے کو ضرور متوجہ کرے گی اور میری سوچ گلت بھی نہ تھی اس لڑکے نے مجھے میسج کیا کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے یقیناً تمہیں ایک حسین کومنسی لڑکی ہو میں اس کی تعریف پر کھل کر انسا مجھے بالکل احساس نہیں ہوا تھا کہ میں ان لڑکوں کو اپنی طرح متوجہ کر کے ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتا تھا وہ میری لڑکا بھی میرا دیوانہ ہو گیا تھا اکثر مجھ سے منتے کر کے وائس میسج بیجنے کا بولتا ہم دونوں نے وائٹس ایپ پر ایک دوسرے کو ایڈ کر لیا تھا میں اکثر اس لڑکے کی درغاس پر وائس میسج بیجنے لگا مگر شرم کا بہانہ کر کے ایک کے بعد دوسرا میسج نہیں بیجتا تھا وہ لڑکا کچھ ہی عرصے میں میرے عشق میں پاغل ہونے لگا اسے مجھ سے ملنے کا شوق ہونے لگا جو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بغیر ایک روز بھی گزار نہیں سکتا تو اس سے رابطہ ختم کر دیا وہ بے قرار ہو گیا فیس بک اور ویٹس ایپ پر الگ الگ مجھے میسج بیجنے لگا اس کے نمبر سے کال آتی رہی دو تین روز اسے اسی طرح تنگ کرنے کے بعد میں نے ایک میسج بھیجا اس سے کہا کہ میرا موبائل خراب ہو گیا ہے میں اپنا موبائل نہیں لے پا رہی جب تک موبائل نہیں آ جاتا میں تم سے رابطہ نہیں کر پاؤں گی میرے اس میسج پر وہ لڑکا طرف اٹھا کہنے لگا تمہیں انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے تو مجھے ابھی بتاؤ میں تمہیں موبائل بیج دیتا ہوں میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنا ایڈریس دینے سے ڈڑتی ہوں میرے گر تک پہنچ گئے تو میری بدنامی ہوگی میں شریف گرانے سے تعلق رکھتی ہوں اس لڑکے کو الٹی سیدھی باتوں میں الجا کر میں نے اسے دکان کا پتہ بتایا اور کہا کہ یہ دکان میرے جاننے والوں کی ہے وہ دکان میرے بھائیوں کی تھی جہاں پر میں بھی کام کرتا تھا اور لڑکے نے اپنے وعدے کے این مطابق نہائیت مہنگا فون لے کر مجھے اس دکان پر بھیج دیا تھا میں نے اسے رابطہ بحال کر لیا میرا دل خوشی سے جم اٹھا پہلی بار میں کسی سے نہائیت مہنگا توفہ لے چکا تھا اس روز مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی اس خوبصورت آواز کا استعمال کر کے خود پیسہ کم آ سکتا تھا میں نے اس لڑکے کے علاوہ بھی فیس بک پر امیر لوگ ڈونڈنا شروع کر دی ہے میں انٹرنیٹ سے تصاویر لے کر ان لوگوں کو بھی نشانہ بنانے لگا جو ترسے ہوئے اور عیاش فطرت مرد تھے مجھے بڑی عمر سے فرق نہیں پڑتا تھا میں ترسی ہوئے مردوں کو پنسا کر لڑکیوں کی آواز میں باتیں کرتا اور مہنگے توفے لیتا کبھی ضرورت کا رونا رو کر ایک ساتھ بیس ہزار یا تیس ہزار روپے مانگ لیتا تھا جب کوئی شخص مجھ سے پیسہ بہانے کے بعد شادی کے لیے ترپنے لگتا میں رابطہ ختم کر دیتا میں نہیں جانتا تھا میں نے کتنے لڑکوں اور مردوں کو اسی طرح بے وکوف بنایا تھا میری آیاشی اور مہنگی فرمائشوں پر کس کا کتنا نقصان ہو رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی میں ان کے نمبر بلوک کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا تھا ان دنوں میری زندگی عیش بڑی ہوگی میں نے گھر والوں سے جھوٹ بول دیا کہ میں آن لائن کام کرنے لگا ہوں میری کمائی دیکھ کر میرے والدین نے میرا رشتہ کر دیا میری وہ قزن میری ہمراز اور بہترین دوست تھی میں اسے شدید محبت کرتا تھا وہ میرے شوق کی گواہ تھی اور میرا پورا ساتھ دیتی تھی میں جب اسے فون کر کے ان سب مردوں کی بیتابی کے قصے سناتا تو وہ ہنس ہنس کر پاغل ہو جاتی ہماری شادی ہوئی تو وہ بھی میرے ساتھ ان مردوں کے جذبات سے لطف لینے لگی میری بیوی خوبصورت لڑکی تھی میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں رہی تھی بیوی بھی ایسی مل گئی کہ لوگ رشک کرتے تھے ایسی خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے میں چاہتا تو اب تک جتنا پیسہ میں سب سے بٹور چکا تھا اسے ایشو ایشرت میں اڑانے کی بجائے کوئی کاروبار کر لیتا مگر مجھے اپنی آواز کا عظام تھا مجھے لگتا تھا کہ میں جب تک جوان ہوں اپنی آواز سے ایسی ہی دوسروں کو لوٹ کر پیسہ کما سکتا ہوں مگر میں نہیں جانتا تھا میری زندگی میں ایسا بنچال آئے گا جو میری شخصیت کو راکھ کر کے رکھتے گا میں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کھویا تھا اس لئے مجھے خالی ہاتھ رہ جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا ایک روز مجھے فیس بک پر ایک امیر بڑے کا میسیج ملا وہ مرد صحت مند اور جوان تھا مگر اس کی عمر ستر سال کے قریب تھی وہ مجھے میسیج پر کہنے لگا کہ مجھ سے دوستی کر لو وہ میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں وہ بڑا واقعی بہت امیر تھا میرے اندر اب لالچ بڑھ چکا تھا اب ہزاروں روپے سے میرا پیٹ نہیں بڑھتا تھا اب تک ملنے والے لوگوں میں وہ بڑا شاید پہلا مرد تھا جس سے میں ایک ساتھ لاکھوں روپے نکلوا سکتا تھا میں نے بیوی کو بتایا تو میری بیوی ہوشی سے پاغل ہو گئی کہنے لگی اسی بڑے کو اپنا دیوانہ بنا کر لاکھوں روپے نکلوا لو پھر تم یہ کام چھوڑ دینا ویسی بھی ہم ساری عمر اس کام سے پیسہ نہیں کما سکتے کاروبار کی رقم جمع کرو مجھے بیوی کی بات سے اتفاق ہوا سوچا اس بڑے کو کچھ عرصہ خوشی دے کر اگر مجھے باری رقم مل سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں میں اس بڑے کے ساتھ راتوں کو دیر تک باتیں کرتا رہتا اور میری بیوی ساتھ بیٹی ہنستی رہتی تھی کہنے لگی بڑے کی عمر اتنی بڑی ہوگی ہے مگر آج تک شوک جوان ہے کیسے تمہاری آواز سن کر پاغل ہونے لگتا ہے میں نے کہا کہ مجھے اس کی اسی پاغلپن کی ضرورت ہے جتنا میرے لیے بہتاب ہوگا میں اتنا زیادہ پیسہ نکلوا سکتا ہوں ایک ماں میں نے بھوڑے سے کوئی فرمایش نہیں کی میں اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہو چکا ہوں میری محبت بڑی باتیں سن کر ایک روز اس نے اچانک ملنے کی درخواست کی کہنے لگا میں شادی شدہ جوان بچوں کا باپ ہوں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا بگر تم اگر میرے ساتھ رات گزارو تو میں تمہیں دو لاکھ روپے دوں گا میرے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا نہیں میں یہ سن کر پریشان ہو گیا بڑھا بہت چلاک تھا اس نے باتوں پر پیسہ دینے سے انکار کر دیا وہ ڈریکٹ مجھ سے ملنا چاہتا تھا جب میں نے بیوی کو بتایا تو وہ دو لاکھ کا سن کر کہنے لگی ایک ساتھ ہمیں دو لاکھ رقم مل جائے کہ مجھے شوک ہے ہم گاڑی خریدیں یہ باتوں کے بدلے اتنا پیسہ دے تو جلد ہم گاڑی خرید سکتے ہیں میں نے بیوی سے کہا کہ میں فون پر تو عورت بن سکتا ہوں مگر روبرو میں کیسے عورت بن کر ملوں بڑا روزانہ مجھے ایک رات کے لیے بلاتا مجھے یقین دلاتا تمہارے ساتھ صرف کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرنی ہے مجھے جسم کی عوص نہیں ہے نہ ہی میں سومر میں ہوں کہ جسم کا تقاضہ کروں اس کی بات پر میری بیوی آنکھیں بند کر کے یقین کر گئی مجھ سے بولی کہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ تمہیں ایک بار خطرہ مول لے لو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس برے نے میری شخصیت کو پہچان لیا تو وہ اتنا امیر بندہ ہے مجھے جیل میں ڈلوا سکتا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تو شاید مجھے وہیں مار ڈھالے بورا منتے کرتا رہا اور میں اسے ٹالتا رہا ایک روز اچانک میری بیوی نے مجھ سے ایسی بات کی کہ میرے ہوش اڑ گئے کہنے لگی مجھے اپنی جگہ بورے کے پاس بھیج دو میں بھی دھگیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ بولی بورے کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے وہ واقعی جسم کی طلب نہیں رکھتا وہ امیر پڑا لکھا مرد لگ رہا ہے اگر چاہے تو کئی بزاری عورتیں اپنے قدموں میں ڈھیر کر لیں مگر شاید واقعی وہ تمہاری آواز کا دیوانہ ہو گیا ہے بورا بندہ ہے عیاش بھی نہیں لگتا اگر تم چاہو تو تمہاری جگہ میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں چند باتوں کے بدلے اگر ہمیں دو لاکھ مل جائے تو اس میں کیا حرج ہے میں سوچ میں مبتلا ہوا بیوی کی باتوں پر میں کچھ کچھ راضی ہونے لگا مگر ہچ کچھا رہا تھا کہ اپنی بیوی کو کیسے انجان مرد کے پاس لے جاؤں بیوی بزد تھی میں بھی مان گیا میں نے بیوی سے کہا تمہاری اور میری آواز میں بہت فرق ہے بورے نے اگر آواز کو پہچان لیا تو اس دھوکے پر وہ ہمیں پیسے نہیں دے گا بیوی کہنے لگی فکر مت کرو ہم ایسا کام کریں گے کہ وہ پہچان نہیں پائے گا میں ٹھٹا گیا بیوی نے کہا تم پہلے سے بڑے کو یہ جتانا شروع کر دو کہ ان دنوں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور تمہارا گلہ خراب ہو رہا ہے ان دنوں موسم بھی بہت سرد تھا بیوی بولی دو لاکھ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اس سرد موسم میں لیمو کھانے سے میرا گرہ خراب ہو جائے گا ہم دونوں کا راز رہ جائے گا مگر بدلے میں ہمیں دو لاکھ روپے مل جائیں گے میں اس کے دماغ کی داد دیئے بینا نہیں رہ سکا تھا پیسے کے لالچ نے ہمیں پاغل کر دیا تھا ہم نے دو لاکھ کے لیے ہر موڑ پر جھوٹ بولے تھے صرف پیسوں کی خاطر اتنی محنت کی میری بیوی نے سرد موسم میں لیمو کھا کر اپنا گلہ خراب کر لیا میں نے بوٹے سے پہلی کہہ دیا کہ میرا گلہ خراب ہو چکا ہے تاکہ وہ کسی شک کا شکار نہ ہو وہ کہنے لگا گلہ خراب ہے تو کیا ہوا ہم اچھا وقت گزار سکتے ہیں ضروری نہیں تو مجھ سے باتیں کرو کہنے لگا میں تنہائی کا شکار ہوں کسی ہمدرد کے ساتھ دھیرو باتیں کرنا چاہتا ہوں میری اولادے جوان ہو چکی ہیں شادیاں کر کے اپنا گھر بس آ چکی ہیں مجھے اکیلا پن ڈستا ہے میں تمہیں اپنی جوانی کی باتیں سناؤں گا تو بس مجھے سن لینا میں اور میری بیوی مطمئن ہوگے کہ وہ بورا صرف باتوں کے بدلے اتنی بڑی رقم دینا چاہ رہا ہے میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب اسے میری باتوں کی ضرورت نہیں تھی تو وہ کیوں بلا رہا تھا اپنے ماضی کی کہانیت تو وہ مجھے فون پر بھی سنا سکتا تھا مگر ہمارے دماغ پر لالچ کا پردہ ڈلا ہوا تھا میں نے کچھ سوچا نہیں ایک روز اپنی والدہ سے میں نے جھوٹ بول دیا کہ ایک دوست کے ہاں دعوت پر جانا ہے گھر والوں نے اجازت دے دی ہمارا ارادہ بہانہ بنا کر جلد لوٹ آنے کا تھا ہم نے گھر سے ہی پورا منصوبہ ترتیب دے دیا تھا میری بیوی اور میں تیار ہو کر اس بورے کے گھر پہنچ کے اتنی عالی شان کوٹی دیکھ کر میں اور میری بیوی دنگ رہ گئے تھے بیوی مجھ سے بولی اتنا امیر بورا ہے مگر بڑے کی چلاکی دیکھو ہمیں صرف دو لاکھ پر ترخا رہا ہے میں نے بیوی سے کہا کہ اگر آج کی رات بورے کے ساتھ باتے کر کے تم بور نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں دو لاکھ کے لئے پھر چلے آئیں گے میں اسے آنکھ مار کر شرارت سے بول رہا تھا میری بیوی کھل کھلا کر انس پڑی کہنے لگی مہینے میں ایک رات اگر بورے کے ساتھ باتے کرنے کے بدلے ہمیں دو لاکھ ملنے لگے تو ہم پیسوں میں کھیلنے لگیں گے ہم دونوں سرگوشی میں ارادے باندھتے بورے کے گھر میں داخل ہوئے وہ جیسے ہمارا ہی منتظر تھا بہتاب سا ہمیں ملنے آیا تھا میری بیوی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لئے دیکھتا رہ گیا میری بیوی کم عمر اور خوبصورت لڑکی تھی مگر بورے کو متاثر کرنے کے لئے اس نے خاص طور پر دل لگا کر تیاری کی تھی بورے کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر وہ فخر سے گردن اکڑا گئی تھی مگر اس کے ساتھ مجھے دیکھ کر وہ بڑا بے ساختہ چونگ کا رک گیا میری بیوی نے منصوبے کے مطابق کھڑے ہو کر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے مجھے گھر والے اکیلے نہیں آنے دے رہے تھے اس لئے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے آئی ہوں پھر اس نے بڑے کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا کہ فکر مت کرو میرے بھائی کو کچھ نہیں باتا اسے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ایک پرفیسر کے پاس کسی کام سے آئی ہوں اس کی بات پر بھڑے کی آنکھیں چمک اٹھیں اس نے مسکر آ کر مجھے دیکھا اور نہائیت نرمی سے حال حوال لینے لگا وہ بہت شاہستگی سے بات کر رہا تھا اس نے دوبارہ پلٹ کر میری بیوی کو نہیں دیکھا تھا میں اور میری بیوی مطمئن ہو گئے کہ بے ضرر بڑا ہے کچھ دیر بعد وہ بڑا میری بیوی کو لے کر ایک کمرے میں چلا گیا میں وہیں باہر بیٹھ گیا بیوی کو یقین دلایا تھا کہ میں تمہارے انتظار میں گبراہٹ کو میں کسی گھاتے میں نہیں لیا تھا مگر اس آلی شان کمرے کے نرم گرم بستر پر لیٹنے کے بعد بھی میرے دماغ میں بار بار میری بیوی کا خیال آ رہا تھا مجھے لگا فطری بات ہے میں اپنی بیوی کو ایک انجان شخص کے حوالے کر آیا تھا شاید اس لیے میں اسے بار بار سوچ رہا ہوں حالانکہ پیسو کی خاطر میں نے اپنی گہرت مار دی تھی مجھے بالکل فکر نہیں ہوئی کہ وہ انجان بڑا میری بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا بھی کر سکتا ہے میں ملازمہ کا انتظار کرتا رہا اور تو مجھے نیند آ گی میری آنکھ کھلی تو صبح کے پانچ بج رہے تھے یعنی میری بیوی کو بھرے کے پاس چھ گھنٹے گزر چکے تھے میں جٹکے سے اٹھ بیٹھا میں کمرے میں اکیلہ تھا مجھے لگا یقیناً وہ ملازمہ کمرے میں میرے لیے پاس آئی ہوگی مگر اپنی نیند کی وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہو پایا میں نے افسوس سے سر ہی لیا اور اس کمرے سے باہر نکلا گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا مجھے بار بار اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی میں نے بورے کے کمرے کی جانب قدم برھایا تو مجھے کمرے سے کچھ مردانہ واضح سنائی دی میں چونک گیا مجھے لگا بڑا گھر پر اکیلہ رہتا ہے اسی وقت بڑا کمرے سے نکلا تو مجھے دیکھ کر چونک گیا پھر اتمنان سے بولا معاف کرنا لڑکے تم شریف انسان لگتے ہو مگر تمہاری بہن بہت بدکار لڑکی ہے اس نے تم سے جھوٹ بولا میں اس کا پروفیسر نہیں ہوں ہماری دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور وہ فاشا مجھے ملنے گھر تک چلی آئی میں بھوڑے کے الفاظ پر ساکن سا اسے دیکھ رہا تھا رات تک نرمی اور لگاور سے بولنے والا بھوڑا بلکل الگ روپ میں آ چکا تھا کہنے لگا تمہاری بہن اس کمرے میں پڑی ہے اسے لے جاؤ میں بکلا کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر میری روح کے پڑھ خچے اڑا گیا میری بیوی نہائیت بدال سی بستر پر پڑی تھی اسے چادر میں چھپا کر میں گسے سے چیخنے لگا بھوڑے سے کہا تم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا میرا دماغ گسے کی شدت سے پھٹنے والا ہو رہا تھا برا دروازے پر کھڑا تھا میرے چیخنے پر تمہسخر سے بولا اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جو یہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کرتی رہی اس لڑکی نے میرے جوان بیٹے کو اپنے عشق میں پنسا کر اپنا دیوانہ بنایا اور پھر رابطہ ختم کر لیا میرا لاتلہ بیٹا اس کے عشق میں اپنی جان کمہا بیٹھا میں نے بیٹے کی موت کا بدلہ لیا ہے اس لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے اور مجھے سکون مل گیا بورا دیوار کی جانب دیکھ رہا تھا میرا وجود کامپنے لگا بھوڑے سے بحث کرنے کی بجائے بیوی کو اٹھا کر ہسپتال کی طرف باگا ڈاکٹر نے چیک کر کے افسوس سے سر ہی لیا اور کہا یہ پولیس کیس ہے لڑکی مر چکی ہے اور اس لڑکی کو اجتماعی زیادتی کر کے مارا کیا ان الفاظ نے مجھ پر بجلی گرائی تھی میں ہسپتال کے تھنڈے فرش پر کرا پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور مجھے پچھلی رات بار بار میرا ہاتھ تھام کر گھر لے جاننے کی التجاہ کرتی بیوی یاد آ رہی تھی وہ بار بار کہتی رہی تھی تم نہیں جانتے اندر کیا ہونے والا ہے میں نے پھر بھی یقین نہیں کیا تب مجھے بیوی کے بیجے گے وائس میسیج کا خیال آیا میں موبائل تلاشنے لگا مگر میرے ہاتھ بڑی طرح کانپ رہے تھے عذیت سے دل بند ہو رہا تھا میں سب چھوڑ کر غمزدہ سا رونے لگا ڈاکٹر نے پولیس کو بلا لیا میں نے چیخ چیخ کر بڑے کا نام لیا مگر کسی نے یقین نہیں کیا پولیس والے کہنے لگے یہ لڑکا پاغل ہے موزز انسان کو بدنام کرنا چاہتا ہے وہ مجھے بڑا بھلا کہہ کر چلے گے میں ایمبولنس مگوا کر بیوی کی لاش گھر لیا میرے گھر میں کہرام مچ گیا بیوی پر گزری قیامت کا حال اس کے وجود سے ظاہر ہو گیا تھا اسے دفنانے کے بعد میری ماں اور ساز جو میری خالہ تھی انہوں نے کمرے میں بلوایا میں گیا تو ماں پوچھنے لگی میری بیوی پر وہ ظلم کس نے کیا میں کچھ نہیں بتا پایا جھوٹ بول دیا کہ ڈاکو نے ہمیں روک لیا تھا میری خالہ ترب ترب کر رونے لگی جو کہ میں تیزی سے اپنے کمرے میں گیا اور موبائل نکال کر بیوی کا میسیج نکالا میسیج سنا تو وہاں کمرے کے اندر کی آوازیں ریکارڈ کی ہوئی تھی مجھے بہت سارے مردوں کی آوازیں آنے لگی بڑا مسکراتی آواز میں بول رہا تھا تمہاری طرح یہ سب بھی میرے دوست ہیں آج میں نے سب کو بلایا تاکہ ہم مل کر باتچیت کریں کہنے لگا گبراؤ مت تمہارے بائی کو خبر نہیں ہوگی اور اگر تم کہو گی تو یہ سب بھی تمہیں پیسے دیں گے تمہیں ایک رات میں نہ جانے کتنے لاکھ کمال ہوگی وہ سب مرد میری بیوی کی تعریف کرنے لگے پھر بڑا کہنے لگا ایسا کرو اپنے بائی کو واپس بھیج دو ورنہ اس لڑکے نے رنگ میں بنگ ڈالا تو میرے دوست برداشت نہیں کر پائیں گے تمہارے بائی کا نقصان ہوگا اس کے بعد میسیج ختم ہو گیا میری بیوی نے مجھے کمرے کے اندر کی سچائی ریکارڈ کر کے بھیجنے کے بعد آ کر کہا تھا کہ مجھے گھر لے چلو میں لالچ میں کھڑا تھا اس کا خوف نہیں پہچان پایا اس کا میسیج سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میری بچپن کی دوست میری ہمراز میری محبت میری وجہ سے اس درندگی کا شکار ہو کر مر گئی اور میں لالچی انسان مزے سے ارامدے بستر پر نیند کرتا رہا اب ترپنے لگا مگر اب ہاتھ میں صرف پچھتاوا بچ گیا تھا میں پیسوں کی خاطر لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا تھا کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی میں نہیں جانتا تھا اللہ مجھے میرے اس گناہ کی سزا میری عزیز تر ہستی کی تکلیف سے دے گا میری زندگی میں بے چینیاں بڑھ گئی تھی بیوی کی یاد مجھے بے سکون رکھتی وہ تو مر گئی بگر میں موت کے لیے بھی ترس گیا ہوں آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگا کیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں